اما بعد فقط قار اللہ تبارک و تعالیٰ فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ علم ناس حجب بیت من استطاع علیہ سبیرا سب سے پہلے خداوند عالم کا بہت و حساب شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے اپنی عربوں انسان جو مخلوقات ہیں ان میں سے ہم جیسے گنوگاروں کا بھی انتخاب کیا اور ہمیں اپنے اپنے گھروں سے اٹھا کے اس سرزمین مقدس پہ لاکھے اس بارگاہ میں لاکھے ہمیں پیش کر دیا کہ جو دنیا و آخرت میں ہماری شفی بھی ہیں مظاہرین اکرام آپ جس سفر پہ آئے ہیں اس سفر کا نام ہے عمرہ حج ایک الہدہ عمل ہے وہ فرض ہوتا ہے اس پہ جس کے پاس حج کرنے کی طاقت ہو طاقت سے مراد ہے مال بھی ہو صحت بھی ہو سفر میں کوئی مشکل بھی نہ ہو پیچھے گھر والوں کے لیے آپ کے اخراجات بھی موجود ہو وہ اس وقت انسان پہ حج واجب ہوتا ہے جس عمل کے لیے آپ یہاں آئے ہوئے ہیں یہ عمل برداتے خود واجب نہیں ہے عمرہ کر لینے سے حج ادا نہیں ہو جاتا اگر کسی پہ حج واجب ہے تو وہ دس عمرے بھی اگر کر لے حج اپنی جگہ پہ باقی رہے عمرے کی دو اقسام ہیں ایک عمرہ عمرہ تمتو کہلاتا ہے ایک عمرہ عمرہ مفردہ کہلاتا ہے عمرہ تمتو وہ ہوتا ہے جو حج کے ساتھ ہوتا ہے عمرہ تمتو اور حج جو ملتے ہیں تو پھر مکمل حج بنتا ہے جو ہمارا موضوع مفتقون نہیں ہے جو عمرہ آپ کرنے کے لیے تشریف لے آئے ہیں اس عمرے کو عمرہ مفردہ کہتے ہیں عمرہ مفردہ مفردہ کا معنی ہوتا ہے اکیلہ یعنی حج کے ساتھ نہیں ہے بلکہ یہ اکیلہ ایک عمر ہے میں نے عرض کیا کہ یہ واجب نہیں ہے آپ لوگ آئے ہیں اللہ نے آپ کو طاقت دی آپ آگئے یہاں آپ خداوند عالم کی بارگاہ میں وہاں حاضر ہوں گے ابرادہ کریں گے عمرہ مناسب کریں گے آپ کو آج و سواب ملے گا لیکن اگر آپ نہ آتے تو کوئی گناہگار نہیں تھے اگر بندہ حج واجب نہ آئے تو جب گناہگار ہوتا ہے تو رسول اللہ کا فرمان ہے معصومین کا فرمان ہے جس بندے میں حج واجب ہو جائے اور وہ حج نہ کرے جان بوجھ کے چھوڑ دے اور وہ اسی حالت میں مر جائے تو فرماتے ہیں کہ اس بندے کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفع نہ کرو اس کو اسی اور جگہ پہ مسلمانوں میں دفع ہونے کا بھی وہ حق دار نہیں ہے ہم ممرہ مفردہ کرنے کے لیے آئے یہ بدا کہ خود واجب نہیں ہے پاکستان سے آپ آئے اپنی مرضی سے مدینہ آگئے آپ اپنی مرضی سے یہاں آکے بھی اگر کسی کا ارادہ بدل جاتا ہے وہ عمرہ نہیں کرنا چاہتا تو کوئی نہ آگے یعنی پھر بھی وہ گناہ جائے اگر اس کا ایزادن بن گیا ٹھیک نہیں بنا یہاں آکے کوئی مسئلہ پیش آگیا واپس جانا پڑے گیا لیکن جب آپ نے عمرہ مفردہ کا احرام ماند لیا میگات پہ جا کے نیت کر لی اب جتنے آگے کام ہیں وہ سارے انجام دینا واجب ہے یہ جو دو کپڑے ہیں بدا ہے دو چھوٹے چھوٹے کپڑے ہیں انسان اپنا لباس ہتار کے یہ لباس پہن لیتا ہے لیکن اس لباس کے پہننے کے بعد نیت کرنے کے بعد یک سر حالات بدل جاتے ہیں پھر وہ کچھ نہیں دیتا ہے جو پہلے ہوتا تھا پھر نہ یہ اتر سکتا ہے جب تک آپ وہ سارے کام نہ کریں جو اس کے واجبات کہلاتے ہیں یعنی پہلے واجب نہیں تھا لیکن جب آپ نے یہ لباس پہن لیا نیت کر لی تو اب آپ پہ واجب ہوئی ہے اب آپ اس لباس سے اس وقت تک آزاد نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ عمرے کے جو ارکان ہیں وہ انجام نہیں دیں اس سے پہلے آپ آزاد تھے اس کے پہننے کے بعد آپ کی آزاد یہ خط موٹے بہت ساری چیزیں جو یہ لباس پہننے سے پہلے اچھا عقل کہلاتا تھا خوشبو لگانا سنت ہے سواب ہے لیکن جب یہ لباس پہن لیا وہ حرام ہو جا نسواب کرتے ہیں یا پیسٹ کرتے ہیں سنت ہے لیکن جب یہ لباس پہن لیا اور یہ خدشہ ہو کہ خدا نہ خواستہ کہیں برش کی وجہ سے میرے ناموں سے خون نہ نکل آئے تو حرام ہے برش کرنا پیسٹ خوشبو والی ہے ایسے خوشبو حرام ہے نہیں استعمال کر سکتے ہیں کنگی کرنا سنت نبوی ہے لیکن جب آپ یہ لباس پہن لیتے ہیں اور آپ وہ ڈر ہو کہ کنگی کی وجہ سے آپ کے سر کا یہ بالڈو ہو جائے گا تو کنگی کرنا حرام ہو جاتا ہے شیشہ دیکھنا سنت ہے لیکن جب یہ ارام پہن لیتے ہیں تو پھر شیشہ دیکھنا حرام ہو جاتا ہے نہیں دیکھ سکتے کسی درخت کا پتہ توڑیں کوئی بات نہیں یہ عام حالات میں لیکن جب یہ لباس پہن لی ہے نیت کر لی ہے کسی درخت کے پتے ٹینی کو توڑیں گے حرام ہے اس کے علاوہ عورت کے لیے چہرے کو ڈھاپ کے رکھنا پردہ کرنا سواب ہے اچھی بات ہے لیکن جب عورت احرام پہن لیتی ہے تو پھر اس کے لیے اپنا چہرہ چھپانا حرام ہو جاتا ہے مرد سر ڈھاپ کے رکھے پگری بان کے رکھے ٹوپی سر پہ کر کے رکھے اچھی بات ہے لیکن جب آپ یہ لباس پہن لیں گے تو آپ سر ڈھاپ نہیں سکتے سر ڈھاپنا حرام ہو جائے گا آپ کے روپر آپ جراب نہیں پہن سکتے مرد ہیں تو آپ بند زوتا نہیں پہن سکتے اگر مرد ہیں تو یعنی بہت سارے کام ایسے ہیں جو آپ انجام دیں اچھے ہیں لیکن جب اس لباس میں آ جائیں گے تو وہ کام آپ نہیں کرنا سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ لباس جہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے عمرہ کا آغاز ہوتا ہے عملی طور پہ آپ عمرہ کے لیے نکلتے ہیں تو پہلا کام تو یہ ہے کہ آپ اپنے کمرے میں سمپل ایک غسل کریں گے نیت یہ کریں گے غسل کرتا ہوں عمرہ مفردہ کا قربتا اس کے بعد یہ چیز ذہن میں رہے کہ وہ غسل جو آپ عمرہ کے لیے کر رہے ہیں اس میں آپ نہ تو خوشبو والا سابون استعمال کریں گے نہ ہی خوشبو والا شم کو استعمال کریں گے نہ ہی کوئی لوشن آئل سکن کیئر کسی قسم کا کوئی استعمال نہیں کر سکتے غسل کیا ہے غسل کے بعد ہم جس دن آپ روانہ ہوں گے مزید آپ کو بتاؤں گا ہم یہاں سے نمازِ اصر کے بعد نکنے گے نمازِ اصر کے بعد ہماری گاڑی آ جائے گی اور ہم اس میں اپنا سوان لوڑ کرنے گاڑی میں پہچ جائیں گے اس سے پہلے ہم غسل کر لیں گے غسل کر گئے خلان صاحب ایک سوال ساری غسل جو ہے وہ سر گیا تین دفعہ ادھر تین دفعہ ادھر ہے یا نومل غسل ہے جس طرح نہانا ہوتا ہے نارو اچھا سر سے لے کے جا پورا بس آپ نے غسل کیا یعنی اس لیے کہ آپ چونکہ احرام پہن رہے ہیں اس لیے ذرا آپ نے جسم کو صرف کرنا تو ترتیب سے نہیں کرنا ہے نام ترتیب سے تو کرنا ہے جیسے ناہات نے ایسے نہانا ہے یہ تو نہیں ہے کولٹ کولٹ تو نہیں کر دینا لیکن آپ شابر لے رہے ہیں آپ سر پہ شابر لیتے ہیں آپ کہا کہ جسم پہ پانی ادھر بہ جاتا ہے تو کافی ہے اس کے لیے جس طرح غسلوں میں تصیب ہوتی ہے یہ لازمی نہیں ہے بس آپ نے نہانا ہے اگر غسلوں کی مطابق کیا جائے تو آپ کوئی فرق نہیں رہا سکتے ہیں اچھی بات ہے اور اچھی بات ہے بس جب آپ نہائیں گے غسل کریں گے تو خوشبو والا سابن اور شن کو استعمال نہیں کریں گے ہم کوشش کریں گے کہ یہ غسل جو ہے اپنی روانگی کے ٹائم کے قریب قریب کریں تاکہ غسل کرنے کے بعد پھر آپ یہ جو لباس آپ نے پہنا ہوا ہے دوبارہ نہیں پہنے غسل کرنے کے بعد آپ یہ پہنیں گے اور یہ لباس احرام کہلاتا ہے اس کے پہن لینے سے ابھی یہاں کھڑا ہوں میں میں نے یہ پہن لیا اب اس کے پہن لینے سے یہ نہیں ہے کہ میں اب وہ ساری چیزیں لاغو ہوگی نہیں یہاں اگر میں پہن کروں تو کچھ بھی نہیں ہے یہ بھی یہ کپڑا ہے جیسے یہ سارا کچھ تب ہوگا جب یہ پہن گئے آپ نیت کریں گے پھر اس کی شرائط لاغو ہوگی اس کے علاوہ غسل کر لیا غسل کے بعد میں نے یہ لباس پہن لیا یہ کیا ہے ایک تینگمت جو ہمارے ہاں دیہاتوں میں گاؤں میں لوگ پہنتے ہیں اس کے مختلف طریقے ہوتے ہیں جس طرح بھی کوئی آسان محسوس کرے وہ قیمت باہر غسل کے بعد آپ نے یہ کر مرد کر رہے یہ مرد کے بارے میں بتا رہے ہیں یہ میں نے پھئی دیکھو مانا ہے یہ سب کرنے پس تھوڑا سبانت میری پاس سنیے پھر لائٹ جارانا میں مانا ہے مشکل ہے پلیس یار اگر دو میٹھ گفتگو کرنوں کر لیں ہم نے پہن لیا اب اس کے پہن لینے سے اوصل کیا یہ پہن لیا تو کوئی سلہ ہوا لباس مرد نہیں پہن سکتا بنیان نہیں استعمال کر سکتے انڈر ویر نہیں استعمال کر سکتے کوئی سوائے اس کے دو لباس کپڑوں کے اور کوئی سلہ ہوا لباس کوئی چیز استعمال نہیں کر سکتے بینٹ بان سکتے ہیں اگر آپ باننا چاہے اس میں کوئی آپ کو پہن لی نہیں ہے یہ بیک ساتھ ہٹھا سکتے ہیں یہ مرد کا احرام ہے مرد نے احرام پہن لیا ہے اوصل کیا ہے اوصل کے بعد یہ پہن لیا ہے اب ہم انتظار کر رہے ہیں کہ ہماری گاڑی آئے گی ہم سامان کھا کے گاڑی میں رکھیں گے پھر ہم یہاں سے میکات چلے جائیں گے یہ لباس بھی اللہ نے یہاں آکے میرا تبدیل کر دیا یہ لباس بھی ہوئی کر دوں جو بیک ہو اور پھر میرا جو ہے وہ اس لباس کے بعد میرا اپنے گھر کی طرف جانے کا یعنی اللہ کے گھر کی طرف جانے کا راستہ بھی اس نے کہہ دیا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ جدر سے تمہارا جی چاہے گا لباس پہنو راجہ نہیں جانے کا بھی راستہ بتا دیا ہے کیسرہ